نمازکار دوستو آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میری یوٹیوب چینل ٹیرس گارڈننگ میں آج دوستو ہم بات کریں گے کہ بارس کی پانی ہیں وہ کون کون سی جروری تت ہوتے ہیں جو ہمارے پودوں کی گروت میں سہائق سے دھوتے ہیں اور بارس کے پانی کا کیا لاب ہوتا ہے ہمارے پلانٹس پر اس سے پہلے کہ اگر آپ سبھی میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس سے سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشنز پہنچتے رہے تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بارس کا پانی کس پرکار لاب دائک ہے ہمارے چھوٹے سے ٹیرس گارڈن کے لیے سب سے پہلے دوستو بارس کا پانی جو ہوتا ہے کیمیکل رہیت ہوتا ہے اس میں کوئی بھی کیمیکل کسی پرکار کا نہیں ہوتا ہے ہمارے وارٹر یا گراؤنڈ وارٹر کی طرح جو ہنڈیٹ پرسنٹ سافٹ وارٹر ہوتا ہے بارس کا پانی جو ہمارے پودوں کی گروتھ میں سائے ایک سید ہوتا ہے نمبر دو بارس کے پانی کا پی ایچ ویلیو ہمارے پودوں کو جو پی ایچ ویلیو کی آسکتا ہوتی ہے اس کے آس پاس ہوتا ہے ہمارے پودھیں 5.5 تو 6.5 پی ایچ میں گروتھ کرتے ہیں جبکہ جو ہمارا ٹیپ ویلیو ہوتا ہے یا منسپل ویلیو ہوتا ہے اس کا جو پی ایچ ویلیو ہوتا ہے وہ ساڑھے ہاتھ سے لے کے دس تک ہوتا ہے اور جبکہ بارس کے پانی کا پی ایچ ویلیو سیون ہوتا ہے تو ہمارے پودھیں بہت ہی اچھا گروتھ کرتے ہیں بارس کے پانی کے ساتھ نمبر تین بارس کے پانی میں نائٹریٹس ہوتا ہے میکرو نیوٹرینٹس میکرو نیوٹرینٹس ہوتا ہے میکروپس جو نائٹروجن اور آکسیجن کے مسرن سے مسرن ہوتا ہے نائٹریٹس جو کہ ہمارے پودھوں کے لیے ایک طرح سے ارگینک کمپوسٹ کا کام کرتا ہے اور پودھوں کی گروتھ میں سہائے اکسید ہوتا ہے اس پرکار دوستوں ہمارے پودھوں کے لیے بارس کا پانی بہت ہی لابدائک ہوتا ہے وہیں بارس کی وجہ سے کچھ نقصان بھی ہوتا ہے دوستوں جس کو کہ ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بارس کے پانی کے بعد ہمارے پودھوں میں فنگس کی سمسیاں دیکھنے کو ملتی ہے مٹی کی بہت زیادہ گیلہ ہونے سے روٹ راٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم مٹی کو ہلکا گڑائی کر کے دور کر سکتے ہیں دلنے بات دوستوں